ہیلو اسلام علیکم میرا نام ہے فیزان حیات خان آپ دیکھ رہے ہیں گرین ٹیم اور آج ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں ہم موجود ہیں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور سری لنکا کا پہلا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ پانچوے دن کا کھیل جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالاہد بریار جو سیالکورٹ سے آئے میں ہیں اسلام علیکم آپ کے کیا ہوئے ہیں والیکم اسلام فیزان کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آئے میں ہیں تلہ رزوان جو اسلام بات سے تعلق رکھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا کیا ہوئے ہیں والیکم اسلام فیزان آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ تو سب سے پہلے میں آہد سے پوچھوں گا کافی زیادہ بارش ہوئی ہے یہاں پنڈی میں اور اسلام آباد میں جس کی وجہ سے کافی کرٹیسزم ہوئی ہے اس وینیو پر بھی اور پی سی بی پر بھی تو اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر کافی الیبریٹ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک پی سی بی کا ایک پوئنٹ افیو ہے اور ایک فینس کا پوئنٹ افیو ہے فینس چاہتے ہیں کہ ماش دیکھیں وہ نہیں ہو سکا اتنی دیر بعد کرکٹ آئی واپس لوگ دیکھنا چاہتے تھے لیکن نہیں دیکھ پائے لیکن پی سی بی کی جسٹیفیکیشن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دو سٹیڈیم ملتان اور پشاور وہ اندر رنویشن ہیں جو انٹرنیشنل ٹیسٹ پوست کرنے کی قیبیلٹی رکھتے تھے اس کے بعد لاہور کو دیکھیں تو وہاں فوق کا اور فیصلہ باد میں بھی مور اور لیس سیم ہے تو اس کیس کے اندر پھر ہمارے پاس اگر ایک وینیو آویلیبل تھا وہ پینڈی تھا اگر پینڈی کو کرکٹنگ پوئنٹ افیو سے دیکھیں ہیں کمپیرد تو even لاہور اگر ہم دیکھیں دیکھیں اس کی گرانڈ بہت دور ہے وہاں سے view اچھا نہیں آتا اگر آپ کو مزا نہیں آرہا تو بالکل بھی نظر نہیں آرہی ہوتی اور کراچی اندر روف کی وجہ سے آپ کو وزیبیلٹی میں ایشو آتا ہے ادھر ادھر دیکھنے کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے جی تینکیو آہات تو میں تلہ کی طرف چلتا ہوں تلہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ آپ کا پیلا ایکسپیرینس اگر آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اسلام آدھرانے سے پہلے میں کراچی ہوتا تھا 2009 میں ہوتا 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 تو اس سے پہلے تو نیشنل سٹیڈیا میں کافی انٹرنیشنل مجھے انٹرنیشنل مجھے جس میں انگلیند ساؤ آفرکا سری لانکا اور انڈیا بھی شامل تھا تو میں ہوتا 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 یہ سارے مجھے 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 سچن تندلکر کو بول کیا اور جو ایک فیل تھی اس گراؤنڈ کی اور جو سارا اٹوسفیر تا ایکسلنٹ دس سال بعد ٹیسٹ کرکٹ پاکستان میں آگئی ہے تو آپ کو کیا ڈیفرنس لگ رہا ہے دس سال پرانی کرکٹ سے جو پاکستان میں ہوتی تھی اور اب جا کے دو ہزار بیس میں جو ہونی ہے اس میں کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں اور کہاں امپروومنٹس کی ضرورت ہے آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں دس سال کے بعد کرکٹ اس ملک میں واپس آئی ہے تو اس گوئن ٹایم کہ ہم تھوڑا اکلمٹائز ہوں تو گیون کہ سری لانکا جو سارے اشیوز ہوئے تھے اور کہ سری لانکا اس پر پاکستان یہ ہمارے بہت فخر کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے تو اس ستپنگ سون جو سیریز اور پاکستان آتی رہیں گی اور یہ صرف ایک شروعات ہے تو یہ سوڑی بہتر ہے صحیح ہے چلیں آہد آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں اور سٹیڈیمز بھی ہیں جیسے پشاور ہے خویٹا ہے فیصلہ باد ہے ملتان ہے سیالکوٹ اور گجرہ والا کے بھی کافی پوٹینشل ہیں وہاں کافی کرکٹ فینز ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ باقی گراؤنڈ ہیں ان کو کتنی ٹائم میں یا کتنا ٹائم آپ کے خیال سے اور لگے گا ڈیولپ ہونے میں اور رنویٹ ہونے میں دیکھیں اس سے پہلے میں ایک بات کہنا ہماری کرکٹ ہی ہے دس سال پات دیکھیں کہ 15 کے اندر بھی مبابوی آئی اس کے بعد پر پیسل کے ماتش ہوئے اور اس کے علاوہ ویس انڈیز بھی آئی لیکن اگر پروپرلی دیکھیں تو پرپرلی دیکھیں تو پرپر انٹرنیشل کرکٹ واپس ہے پانچ دن کے لیے ایک ہی جگہ پر ایک ٹیم تو اس میں فینز کو بھی جو پہلے پیسل پیسل پہلے پیسل پرپرینس ہمارے پیسل ایفبیرنس اور جو سارا ہمارے پیسل نے دیکھا ہے ہے اس کے علاوہ ویس اندر لے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ٹائم دینا پڑے گا ایسا نہیں ہوا گا آپ آج دیکھ رہے ہیں سیٹس بھی نہیں ہیں اس طرح کے مسئلے ہیں اندرس سال سے ہمارے در سال کرکٹ نہیں ہو رہی تھی کرکٹ نہیں ہو رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے تو ہمیں اس طرح لگتا تھا جس طرح ایک موووی دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہو رہا تھا being here it's just a different feeling میرا بھی دل کہ کل سے میں کلب کرکٹ دوبارہ شروع کرلوں لیکن اب وہ وہ والی بات تو نہیں ہے اگر یہ اگر یہ پچھلے چار پانچ سال میں مجھے ایک سپرینسز ہو رہے ہوتے تو میں کتنا میرے خیال سے میری زندگی بہت دیفرین ہوتی ہے as a cricketer as a university cricketer تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آرہی ہیں تو as for as stadiums are concerned تو دیفنیٹلی پاکستان کے سار شہر کے اندر پوٹینچل ہے کہ ایک انٹرنیشنل match کو ہوسٹ کرسکے shalkoort, gujrawala, fayslabad shaykhupura میں even matches ہوئے ہوئے ہیں hyderabad, koita اور پشاور دیفنیٹلی پشاور میں تو بھی state of heart stadium بن رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا کراچی میں بھی ایک نیا stadium بن رہے ہیں تو انشاءاللہ future is bright انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی اللہ خیر کرے تو ٹھیک رہے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ یہ ہمارا کرکٹنگ کلچر ایک ڈیویلپ پڑھتا ہے جتے بھی ینگسٹر ہیں ہمارے تین ایجر ہیں ان کے لئے ایک انٹرس ڈیویلپ پڑھتا ہے اور ان کو تھوڑا زیادہ ایکسپیڈینس کرنے کا موقع ملتا ہے کرکٹرز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑھتا ہے اور ہماری کرکٹ ویلپ پڑھتا ہے جس کی وجہ سے ایک تیسٹ کرکٹ کا جو انتوزیزم تھا وہ کافی زیادہ ڈیسرپتا ہے ابھی اسی دن پہلے دن کی بات ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے پہلے گروپ بچے تھے بلکل چھوٹے چھوٹے تو وہ ایسے ان کو دیکھ رہے تھے ایک اوہر کنگے وہ چھوٹے کنگ میں وہ میرا گز کے ساتھ جائیں کہ وہ زیادہ لوگوں کو دیکھنے کی بات ہے اور وہ تو آپ کی باتانی ہے پہلے چیزوں سے بات پہلے ہیں وہ چیزوں سے پہلے ہے کہ وہ یک میرا دیکھ جاتی ہے وہ جاں سے بیتے ہیں جائیں گے کہ وہاں سے باتانی ہے اور کسی بھی ملک کسی بھی کلچر کے لئے ایک باتر کرنا تو سپوٹ سے بات کرتا ہے it is not just a career in cricket it has more to do with society development اما möj labour when we are seeing what society people talk about so i think that cricket is our very positive thing not just from the crick área as a nation a big achievement we should not treat it like a small deal its a big deal i am really happy i look forward to the coming days جی خوش تو ہم سب ہیں پاکستان میں جتے بھی کرکٹ فانس ہیں اچھا تلہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے کرکٹ اپنے کافی ینگر ایج میں بھی دیکھی ہے اور آپ ابھی بھی فالو کرتے ہیں تو آپ کوئی یہ بتائیں کہ پاکستان میں پہلے جس قسم کے بیٹسمن ہوتے تھے اب ہمارے پاس اس کالیبر کے پلیئرز بہت کم ملتے ہیں ہمارے پاس ہیں بابر آزم، ازر علی، اسد شفیق اگر ہم کمپیر کرے ہیں پرانے گریڈ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزن کی ایک ہے اس کے تصورے ہی وجہ ہے وہ پاکستانی کرکٹ ہے وہ اس وقت اپنی ایک ٹرانششنری فیز میں ہے ہمارے اول گنز تھے جو کہ کافی سٹارز رہ چکے ہیں now they've move past their cricketing stages so what we're seeing now is that جو جانگ گانز ہیں جو ہمارا پوٹینچل ہے جو پاکستان کے ہر شہر ہر گاؤں میں پھیلے میں ہیں اب آیستہ ہم ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو یہ ایکسپوزر دے ہیں تاکہ وہ مٹیلائز ہو سکے اور وہ اچھے پروفیشنل کرکٹرز بان سکے تو ابھی جس طرح جانگ گانز ہیں کافی آپ نے بابا رازم کا نام لیا جی امام الحق ہے تو یہ جو کرکٹرز ہیں سارے دیار سلوالی اکلمٹائزنگ ڈیمسلوز اس کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے اور ایتھنگ کے لئے دیو ایکسپیرینس اور بیٹایم یہ سب امپروف کریں گے اور یہ ان ہی کالیبر کے باتسمن بانے گے جو ہمارے پاس پاس میں رہ چکے ایک observation جو میں ایڈ کرنا جاتا ہوں آپ نے post match conference کی تھی نسیم شاہ نے تو انہوں نے ایک چیز منش کی تھی کہ جب مجھے مجھے crowd میرا نام لے کے چانس کر رہا تھا اور چھوٹے 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 ان کو میں دیکھ رہا تھا تو اس سے مجھے ایک سکر پاور لجائے اور میں نے زیادہ زور لگایا ایتھنگ فرام جس نے اس پر جو وہاں سے سٹار بنتے ہیں ایتھنگ فرام جمعوں نے فرما اصلاح کیا ہمارے سٹار بنے ہی تا ستار ان کو بیٹا تلاشتا ہے بولی ایتھنگ ہے وہ بیٹا کیٹ تلاشتا ہے ان کو سر بیٹا کیا ہے اور ہمارے نائنٹیز کے جو گلمرے سٹارز تھے کرکٹ کے بھی جس کے اندر جن کے نام ابھی بھی آج کل بھی دیکھیں تو ہر بندے کو پتہ ہیں مہین خان ہو گئے شوی بکتر ہو گئے انزمام الحق ہو گئے راشد لطیف اور سبسیم اکرم وکار یونس اس طرح کے لوگ آئیں گے انشاءاللہ آج کا دن یہ مرک کرے گا اس فیز کا دوبارہ سے سٹارٹ ہونے میں میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا پاکستان میں جب سے انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے ہمارے کچھ لوکل پلیئرز جیسے بابر آزم ہو گئے ان کی کافی زیادہ ایک دم سے فین فالوینگ بڑھ چکی ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سارے فینز شاہد افریدی شوہ ملک اور اس کیلبر کے پلیئرز کے کافی زیادہ فین فالوینگ ہوتی تھی اب آہستہ آہستہ جب سے کرکٹ پاکستان میں آرہی ہے تو نئے سٹارز بن رہے ہیں بابر آزم کی کافی فین فالوینگ ہے بالنگ میں شاہین شاہ افریدی ہیں اس کے ساتھ ساتھ امام الحق اور کافی زیادہ پاکستانی پلیئرز اب پرفارم بھی کر رہے ہیں ان کی فین فالوینگ بڑی ہے کانفیڈنس بھی بڑھا ہے وہ محنت بھی زیادہ کر رہے ہیں اسی سے ہماری کرکٹ امپروف ہو رہی ہے اور اب اسی کے ساتھ ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں سننے کے لئے شکریہ فیضان ہے آپ کو اجازت دیں گرین ٹیم اسلام آباد اللہ حافظ